یہ شہر یروشلم کا کوئی ویران اور خاموش علاقہ تھا جہاں ہزاروں مردوں کی ہڈیاں دو پہاڑوں کے درمیان بچھی ہوئی تھی ایک بزرگ پہاڑ کی ایک چوٹی پر کھڑے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا میں مشغول تھے ہر مخلوق اس منظر کو حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہواوں میں خنکی بڑھنے لگی اور میدان میں بخری ہڈیاں حرکت میں آگئی ان بوسیدہ ہڈیوں میں گویا جان آگئی اور وہ آپس میں جڑنے لگی موت کی یہ خوفناک وادی میں ایسا کیا ہوا جو قوم بنی اسرائیل کے لیے عبرت کی نشان بن گئی وہ بزرگ کون تھے جن کی دعا سے یہ معجزہ پیش آیا آج ہم اس ویڈیو میں حضرت اسکیل علیہ السلام اور موت کی وادی کے اس پرانے واقعے کو تفصیل سے جانیں گے حضرت اسکیل علیہ السلام ایک نیک صابر اور پرگزیدہ نبی تھے حضرت اسکیل کے والد کا نام بوزی قاہم تھا باز نے لکھا کہ آپ یرمیہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں عبرانی زبان میں اسکیل کے معنی اللہ کی قدرت کے ہوتے ہیں بعض علمان قرآن مجید میں موجود نام ذلق فل کو حضرت اسکیل کا دوسرا نام پرار دیا ہے حضرت اسکیل کی باست کا زمانہ چھ سو باوز قبل مسیح کا ہے روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام ابھی بچے تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا جب باپ کی باست کا زمانہ قریب آیا تو والدہ بہت بوڑی اور ضعیف ہو چکی تھی اس لئے بنی اسرائیل کے لوگ آپ کو ابن العجود یعنی بڑیا کا بیٹا کہہ کر پکار دے تھے حضرت اسکیل حضرت موسیٰ کے تیسرے خلیفہ تھے جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے تھے حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشہ بن نون ہوئے ان کے بعد قالق بن یحنیٰ نے بنی اسرائیل کی امامت کی اور پھر ان کے بعد اسکیل علیہ السلام حضرت موسیٰ کی جانشین اور نبی ہوئے دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے اس طویل عرصے میں اللہ نے بنی اسرائیل میں بہت سارے پیغمبروں کو مبوض فرمایا جن کی صحیح تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے ان میں سے چند پیغمبروں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے بعض کا تفصیل سے تو کچھ کا مختصر ذکر ہوا ہے لہٰذا حضرت یوشہ اور حضرت اسکیل علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں موجود نہیں ہے البدہ بعض اوقات کے زمن میں ان نبیوں کا نام احادیث اور اقوال میں ملتے ہیں حضرت اسکیل نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے تو بنی اسرائیل میں سرکشی اور نافنمانی عام تھی جھوٹ، منافقت، رشوت کھوری، حسد، کینہ، معاشرے میں فیل چکی تھی لوگ بے حیائی اور بدکاری پر فقر کیا کرتے تھے ظلم و جبر کر کے خوش ہوتے تھے باپ دادا کے رسم و رواج مذہب بن چکی تھی قوم اتنے فرقوں میں بڑھ چکی تھی کہ ان کا شمار ممکن نہ رہا تھا اس بدترین معاشرے میں حضرت اسکیل علیہ السلام نے تو حدق پر چم بلند کیا آپ نے اپنے قوم کے لوگوں کو سچائی اور امانداری کی تعلیم دی اور لوگوں کو صراط المستقیم پر چلنے کی ہدایت کی لیکن ان نصیحتوں اور تبلیغ کا ان لوگوں پر متلک اثر نہ ہوا اور وہ اپنی رویش پر قائم رہے لہٰذا آپ نے بنی اسرائیل پر آنے والے عذاب اور ہولناک تباہی سے انہیں آگاہ کیا بائبل میں آپ سے منسوخ صحیفہ اسکیل موجود ہے جو بائبل کی آخری کتاب ہے صحیفہ اسکیل میں آپ کی پیشگوئی تفصیل سے موجود ہے سن پانسو پچاس قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا لہٰذا یہودی خوف زدہ ہو کر قلابند ہو گئے حضرت اسکیل علیہ السلام کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل کی تباہی ان کے لئے بطور سزا اور سبق ہے جو خدا کی طرف سے دی گئی ہے آپ نے توبہ پر جور دیتے ہوئے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا سو توبہ کرو اور اپنی ساری بدکاریوں سے باز آ جاؤ سارے برے کام جنہیں کر کے تم گنے گار ہوتے ہو خود سے جدہ کر کے فیک دو اور اپنے لئے ایک نئی روح اور نیا دل پیدا کرو مہینوں تک یہی سلسلہ جاری رہا آخر کار مجبور ہو کر ایک رات لوگ شہر سے نکل کر بھاگ گئے بخت نصر کی فوجوں نے ان کا تاقب کر کے ان کا قتل کر دیا پورا یروشلم خاق و خون سے لطپت ہو گیا اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے بنی اسرائیل حیرت زدہ رہ گئے اور یہ واقعہ نشان عبرت بن گیا واقعہ دراصل یوں ہے کہ حضرت اسکیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بچے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ ہم مشرقین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جا سکے بنی اسرائیل نے جب جنگ اور جہاد کی بات سنی تو اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے اور دو پہاڑوں کی گھٹیوں کے درمیان رہنے لگے اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ نا پسند ہوئی چنانچہ اللہ نے ایک عذاب کے فرشتہ کو اس جنگل میں بھیج دیا جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہا کہ تم سب مر جاؤ اس بھیانک چیخ کو سن کر سب کے سب لوگ وہی مر گئے جن کی تعداد ستر ہزار تھی ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے قفن و دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے اور ان مردوں کی لاشے خلے میدان میں بغیر قفن یوں ہی پڑی رہ گئی کچھ عرصے بعد یہ لاشے اسی طرح پڑی رہنے کی وجہ سے سڑنے لگی اور بے انتہا بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم خوا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشے گرندوں سے محفوظ رہے کچھ دنوں کے بعد حضرت اسکیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے ستر ہزار انسانوں کی اس موت ناغانی اور بغور قفن لاشوں کو دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا آپ آپ دیدہ ہو گئے اور اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں ان لوگوں سے مجھے محبت تھی اور یہ لوگ میرے دکھ سک کے شریک تھے افسوس کی میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بلکل اکیلا رہ گیا اے میرے رب یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کی بریائی کا خدبہ پڑتی تھی آپ بڑے سوزے دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وہی اتر پڑی اے اسکیل آپ ان بچی ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں بے شک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹا ہو جاؤ یہ سن کر بکری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیا جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھاچے بن گئے پھر یہ وہی آئی اے اسکیل آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو یہ قلام سنتے ہی فوراں ہڈیوں کے ڈھاچوں پر گوشت پوست چڑ گئے پھر تیسری بار یہ وہی نازل ہوئی اے اسکیل اب یہ کہہ دیجئے کہ اے مردو خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ چنانچہ آپ کی زبان سے جیسے ہی یہ قلمات جاری ہوئے ستر ہزار لاشے ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور تمام لوگ پھر سے زندہ ہو گئے پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہوئے اور اپنی عمر کی مدد پر زندہ رہے لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں حضرت اسکیل علیہ السلام اور موت کی اس وعدی سے متعلق واقعے میں ہمارے لئے یہ عظیم پیغام موجود ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں اس کا ایک وقت مقرر ہے جس میں لمحوں کی بھی کمی یا زیادتی کی گنزائش نہیں جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے موت تو تقدیر الہی کے تابع ہے اور تقدیر الہی کے مقابلے میں کوئی تقبیر کارگر نہیں ہو سکتی سورہ انام میں اللہ نے فرمایا تم جہاں بھی جاؤں گے وقت مقررہ پر موت تمہیں جا پکڑیں گی چاہے تم مضبوط کی لو میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو موسیقی